بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹورنمنٹ کے دوران کھلاڑیوں کو ایک سو چودہ امریکی ڈالر کا یومیا آلانس دیا گیا والڈ کپ فینل میں پاکستان کو انگلینڈ کے خلاف پانچ وکٹ سے شکست کا سامنا کرنا پڑا اس نکامی کے باوجود کھلاڑیوں کے اکاؤنٹس میں ایک کروڑ روپے سے زیادہ رقم منتقل ہو گئی آئی سی سینئر انرزاب ٹیم کو فاتح سے آدھی انعامی رقم آٹھ لاکھ ڈالر دینے کا اعلان کیا تھا سپر ٹویل مرحلے کی تین فتوحات کے چالیس چالیس ہزار ڈالر کے لحاظ سے ایک لاکھ بیس ہزار ڈالر گرین شیٹس کو ملیں گے ٹورنمنٹ کے دوران آئی سی سی نے ہر کھلاڑی کو ایک سو پچیس اسٹیلوی یعنی کہ تیاسی امریکی ڈالر کا یومیا آلانس دیا سینٹرل کنٹریکٹ کے تات پی سی بی نے اس میں اکتیس امریکی ڈالر کا اضافہ کر کے ایک سو چودہ کے لحاظ سے ڈیلی آلانس ادا کیا مجموعی طور پر ورلڈ کپ سے گرین شیٹس کو تقریباً دس لاکھ ڈالر یعنی کہ بائیس کروڑ بائیس لاکھ سے زیاد پاکستانی روپے ملیں گے ناظرین پی سی بی کے ترجمان نے رابطے پر نومیندہ ایکسپریس کو بتایا کہ طویل عرصے سے رائج پالیسی کے مطابق انعامی رقم کھلاڑیوں میں مساوی تقسیم ہوگی چونکہ فخر زمان بھی انجڈ ہونے سے قبل ایک میچ میں حصہ لیا تھا لہٰذا وہ بھی رقم کے حق دار ہوں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ انعام کے سترہ حصے ہوں گے سولہ کرکٹرز اور ایک سپورٹ سٹاف کو ملے گا ایک محتاط اندازے کے مطابق ایک کھلاڑی کے حصے میں ایک کروڑ تیس لاکھ روپے سے زیادہ رقم آئے گی محمد اسنین اور خوش دل شاہ بغیر میچ کھیلے خطیر معافظہ پائیں گے جبکہ فخر زمان اور عاصف علی کو ایک ایک جبکہ حیدر علی کو دو میچز کھیلنے پر بھی بھاری رقم ملے گی ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی مزید معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا شکریہ اللہ حافظ موسیقی